یہ چیک کریں جی محول تو بن گیا نا محول بہت زبردست اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں ایک بار پھر ویلکم بیک ہو گئے آج کی ویڈیو میں اور آپ کا بھائی آ چکا ہے ملیشیا آج میرا سیکنڈ ڈے ہے اور میں ابھی جا رہا ہوں ٹوین ٹاور جیسے آپ دبائی جاتے ہیں تو وہاں ایک فیمیس جگہ ہے برج خلیفہ دبائی مال تو اگر آپ کلالنپور آتے ہیں ملیشیا آتے ہیں تو یہاں پہ جو فیمیس ایک جگہ ہے پبلک کے لیے ویزٹ کرنے والی سب سے زیادہ وہ ہے ٹوین ٹاور بس میں سوار ہو جاتے ہیں اور یہی پہ اس طرف جو ہے پیچھے سیٹیں ہیں بٹ اس طرف جو ہے میں کھڑا ہو جاتا ہوں ٹرین اسٹیشن پہ میں آگئی ہوں یہاں سے کرتے ہیں ٹگٹ بک دس ون ٹرین جائے گی اور کل سی سی ہم نے جانا ہے کل سی سی ہو گیا ایک رنگٹ اسی جو ہے سینٹ ہے یہاں سے ہم نائی کر لیتے ہیں کہ آگے چلو اور اب میں یہ سکے جو ہے یہ یہاں ڈالتا جاؤں گا یہ کونٹ کرتی رہے گی مشین خود دی بھائی ہو جاؤ پورے کتنے کہیں یہ آگے ہے ہمارا ٹوکن تو یہاں سے ٹوکن لے کے ہم یہاں کریں گے سکین یہاں پر یہاں ٹوکن جو ہے وہ سکین ہو گا بیریر ہٹ گیا ابھی میں اندر جاؤں گا ابھی یہاں سے نیچے جانا ہے اور ایک اور نیچے جانا ہے تو دو سٹیپ جو ہے وہ نیچے جانے پڑیں گے یہ اسٹیشن جو ہے یہ انڈر گراؤنڈ ہے اور انڈر گراؤنڈ بھی کافی انڈر گراؤنڈ ہے یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں گا یہ دیکھیں یہ کتنی لمبی جو ہے یہ سیڑھی ہے یہ نیچے چل کے جا کے اور پھر اتنا اور جو ہے ایک اور نیچے جانا ہے اور میں گراؤنڈ فلور پہ تھا مطلب جو ہے آپ نے دیکھا یہاں سے نیچے پھر اتنا اور نیچے تو کتنی نیچے جو ہے وہ ٹرین چلتی ہے یہ یہاں سے میں اور نیچے جانا ہے نیچے جو ہے وہ اسٹیشن ہے وہاں اوپر سے ہیں اس فلور پہ ادھر سے ہیں یہاں نیچے بہت آگے ہے دنیا بھائی ہم سے یہ آگے ہوں جو ہے میں اسٹیشن پر اور مجھے جانا ہے سامنے پلیٹ فارم ون پہ نہیں مجھے اس طرف جو ہے جانا ہے اس سائیڈ پہ جو ہے وہ جانا ہے یہ ہے پلیٹ فارم ون اور پلیٹ فارم پور ابھی میں ہوں مسجد جانے پہ اور مجھے ایک دو تیسرا کل سی سی جو ہے میرا سٹاپ ہے تو دو اسٹیشن ہیں درمیان میں اور اس طرف جو ہے وہ میری ٹرین آئے گی یہ پلیٹ فارم ون پہ بچ گئے بیالیس منٹ ہو گئے ہیں اور چار منٹ بعد جو ہے یہاں پہ آنے والی ہے اگلی ٹرین چار منٹ جو ہے وہ مجھے یہاں پہ کرنا ہے بیٹ بیٹھنے کی بھی ہے جگہ وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں اس طرف جو ہے وہ ٹرین آگئی ہے فرنڈز ٹرین جو ہے آگئی ہے فرنڈز میں آگئی ہوں کے ایل سی سی یہ اوپر ہے اسٹیشن اور اس کا مطلب ہے ایگزٹ کلور تو ابھی باہر چلتے ہیں اس طرف میں بھی ایگزٹ ہوگا دیکھتے ہیں نہیں اس طرف جو ہے یہ دوسری ٹرین آرہی ہے ایگزٹ کا راستہ جو ہے وہ اس طرف ہے یہ ایک ٹرین اس طرف یہ اسٹیشن اور یہ جانے کے لیے اور آنے کے لیے اور باہر کا راستہ جو ہے وہ سامنے وہاں سے چلتے ہیں اوپر جو ہے لوگ جا رہے ہیں یہاں سے جو ہے وہ باہر چلتے ہیں اوپر اور سیدھا جو ہے میں آپ کو چل کے دکھاتا ہوں ٹوین ٹاوار یہاں سے جانا ہے اوپر کیونکہ وہاں سے ہم نیچے آئے تھے انڈرگرونڈ دو سیڑھی ہیں تو یہاں سے دو سیڑھی ہیں یقیناً وہ اوپر جانا ہوں یہ ٹوکن بار بار مجھے پرچیز کرنا پڑ رہا ہے ایک جگہ سے پرچیز کرو پھر اس کو اندر ڈالو گیم والی مشین کی طرح یہ ابھی وہاں سے خریدا تھا ہم نے یہاں اس کو ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ بھی خراب ہے تو یہاں اس طرف جو ہے وہ ڈالتے ہیں وہ مشین بھی خراب دی اب یہ اوپن ہو گئے تو داس اسٹیشن سے میں پوچھا ہوں کہ مجھے کارڈ جو ہے وہ پرچیز کر دیں کارڈ ہوگا بس ٹچ گو ٹچ گو ٹچ گو ٹچ گو ٹچ گو ٹچ گو تو دبائی میں آپ جہاں سے مرضی جو ہے کسی اسٹیشن سے جو ہے آپ کارڈ پرچیز کر سکتے ہیں داس اسٹیشن سے میں پوچھا ہوں تو کہتے ہیں جی فینش فینش سٹاک فینش ٹوکن خرید خرید کے جو ہے نا وہ حالت ہو جاتی ہے ٹرین سیلیکٹ کرو پھر اس میں جو ہے مشین میں پیسے ڈالو پھر اس سے ٹوکن نکلواؤ پھر وہ ٹوکن سکین کرو دوسری جگہ پہ اس کو مشین کے اندر پھر پھینکو بچوں والی ٹوکن والی گیم کی طرح تو یہ ایک مسئلہ مجھے دو دن میں ہو رہا ہے یہ فرینڈز بچوں کا کوئی ٹرپ آیا ہوا ہے ہم بھی جاتے تھے یا ٹرپ کے تو کتنی خوشی جو ہے وہ ہوتی تھی ماشاءاللہ سے یہاں پہ دیکھیں یہ ٹرپ تو واو کتنا شور کیا انہوں نے کتنا خوش ہوئے ہیں جب ہم بھی جاتے تھے ٹرپ کے اوپر تو کتنا جو ہے وہ مزہ آتا تھا یار ساتھ جو ہے فن کر کے یار بہت مزہ آیا ہے ٹوین ٹاور کی بیسمنٹ میں میں کھڑا ہوں کیا زبردست بیوٹی محول جو ہے وہ بنا ہوا ہے صحیح موقع پہ آگے آپ کے بھائی نے جو ہے وہ چھکا لگایا ہے چوکا نے کیونکہ ابھی چل رہا ہے چینہ رایا یہاں پہ تین کمیونٹیز ہیں ملیشیا کے اندر نمبر فرسٹ پہ مسلم گورنمنٹ ہے اور ملیشیا نیٹیب جو یہاں کے ہیں سیکنڈ نمبر پہ انڈینز ہیں جو مایگریٹ کر کے آئے ہوئے ہیں اور تھرڈ نمبر پہ جو ہے چینیز کمیونٹی اور یہ تینوں ملکے لگاتے ہیں ستو ملیشیا کا نعرہ تو یہاں پہ تہوار بھی تینوں جو ہے وہ دھوم دام سے مناتے ہیں ابھی چینیز کا جو ہے وہ تہوار سٹارٹ ہوا ہوتا ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ڈیکوریشن ہو چکی ہے نا یہ جو آپ کو یہ دھوانے دھوانے ریڈ لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ سارے جو ہے چینیز کا ہے مطلب تہوار تو صحیح موقع پہ ہم آگے ہیں کیا خوبصورت جو ہے وہ سجایا ہوا ہے کیا محول بنایا ہوا ہے یار دبردست ہے سو بیوٹیفل گاڑی یہاں پہ دیکھیں یار کیا زبردست بڑی رینوویٹ کر کے رکھی ہوئی ہے یار لینا جائیں ہم اس کو لائٹیں بھی آن کی ہوئی ہیں انڈیکیٹرز جو ہے وہ بھی آن کی ہوئے ہیں تو بڑی خوبصورت گاڑی ہے یار دروازہ شروازہ کھلتا ہے اس کا دو ناٹ اوپن انہوں نے پہلے لکھ دیئے دو ناٹ اوپن ورنہ ہم اندر بیٹ کے جو ہے آپ تو تھوڑا مال کے اندر جو ہے وہ ڈرائیو کر کے بھی دکھا دیتے ہیں آپ کا بھائی ڈرائیور ہے یار مسئلہ تھوڑی ہے تو کیا خوبصورت ہے یار آؤٹ کا لاس اس کے بعد نیکسٹ نیکسٹ کیا آجاتا ہے بھائی نیکسٹ 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 کیونکہ محول جو ہے وہ بنا ہوا ہے تو بنے ہوئے محول کو جو ہے وہ اور بناتے ہیں یہ ہے جی وہ تانگا جو ہاتھ سے جو ہے وہ کھینٹے تھے دو لوگوں کو بٹھا کے نیکسٹ کرتے کرتے ابھی بہت کچھ ہے آگے ویورز اینیوے آپ چینل پر نئے ہیں ابھی تک بھی آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا جبکہ میں ملیشیا بھی پہنچ آئے ہوں پاکستان سے تو آپ ابھی کر لیں سبسکرائب اور بیل آئیکن جو ہے وہ دبا دیں اس طرف بھی بہت جو ہے وہ محول ہے سامنے میں آپ کو چیک کرواتا ہوں مزہ مزہ بہت ہی مزہ بھائی ملیشیا کے بھی اپنے ہی مزے ہیں فرینڈز یہ یہاں پہ کچھ جو ہیں برینڈز وغیرہ لگے ہوں ڈانٹ جسٹ ٹیک گیو ڈانٹ جسٹ ٹیک صرف لو نہیں دو بھی کیا دے رہے ہیں بھائی کیا چیز اٹھا گئے یہاں سے یہ جیب میں ڈال لیں دے رہے ہیں نا ڈانٹ ٹیک تو گیو تو ڈال لیتے ہیں جیب میں خوش ہو جائیں گے یار انہوں نے ڈال لیں، ہوں گے چک رہیں اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے خوش ہوں ڈال لیں ایس کریم ہے اور اس کو ٹرائی کرنا چاہیے کیا خیال یہاں لائن میں لگنا پڑے گا اور لائن میں لگ کے جو ہے یہ لینے پڑے گیا میں سنگل ہے ساڑھے نورنگرڈ کی ڈبل ہے ساڑھے سولہ کی اور ٹریپل ہے تئیس کی ہم بھی اپنا آرڈر جو ہے وہ کرواتے ہیں یہاں پہ بک لیتے ہیں ٹیسٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کافی سارے لوگ ہیں اس کو جو ہے وہ یہ سامنے رکھے ہیں یہ ایس کریم سے بھائی اب کر لیتے ہیں ٹرائی ہم اپنے ایس کریم ریچ چوکلیٹ ہے چوکلیٹ بہت زیادہ ہے چلو بہت مزے کی ہے انسائیڈ کا ایکسپیرینس جو ہے ہم نے کر لیے ایس کریم کھائی ہے اور جو ہے وہ سو گیا ہے ملتے ہیں ایس کریم ختم کر کے ہو گئی ہے ختم الحمدلہ بہت ہی مزے کی تھی ایسا جو ہے وہ نہیں ہے یہاں پہ پبلک بیٹھ کے کر رہی ہے انجوائے تو کیا یہ خوبصورت جو ہے وہ محول ہے فونٹین ڈانسنگ جو ہے وہ چھل رہی ہے سامنے دبائی میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو فونٹین ڈانسنگ ملتی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی محول جو ہے وہ بن رہا ہے اور شام میں جو ہے سعی طرح سے جو ہے یہاں پہ مطلب ایک فنکشن ہوتا ہے پورا جو ہے فونٹین ڈانسنگ کا میں یہاں پہ گھوم کے آپ کو سارا پورا پارک جو ہے سرانڈنگ وہ ہم چکر جو ہے وہ لگا لیتے ہیں محول بہت ہی آٹ کلاس ہے بہت زبردست ہے چاروں طرف آپ دیکھیں تو خوبصورت بیلڈنگز کے اندر ایک پارک ہے زبردست یار ملیشیا کی اپنی ایک بیوٹی ہے چیک کریں کمال کمال ہو گیا جی ملیشیا میں ہوں میں انشاءاللہ تعالی پن منت پورا ایک مہینہ یہاں پہ سٹے کریں گے اور آج میرا سیکنڈ ڈے ہے کل کا دن میرا ریسٹ تھا تو آج سے جو ہے آپ کے بھائی جو ہے نکلا ہے باہر اور آپ کو دکھائے گا ملیشیا میں کیا چل رہا ہے ہوئے 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 تو موسم کی بات کریں تو پسینے چھڑا دینے والا موسم ہے موسم جو ہے کل بارش ہو رہی تھی بارش کا یہاں پتہ نہیں لگتا یہاں پہ اگر کوئی چیز ملیشیا میں ملیشیا میں موسم ہے موسم اس طرح چینج ہوتا ہے کہ آپ نکلے دھوپ اور دس منٹ نہیں ہوئے بارش اور اگلے دس منٹ میں پھر دھوپ اس طرح کا موسم ہے یہاں کا موسم ہے جدر جائیں ماشاءاللہ اور آگے ایک سے بڑھ کے ایک بہترین لوکیشن اس طرح اندر پورا پارک ہے کیا خوبصورت محول ہے یہ یہ واو ہوئے 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 تبائی میں بھی کہوں کہ وہ سکون سے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے کیوں ہیں وہ یہ منظر دیکھنے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی یہ والا منظر یہ جیسے جیسے جو ہے شام ہوگی نا یہ محول اور جو ہے یہ بنتا جائے گا اس محول نے اور جو ہے بننا ہے ابھی شام کو جو ہے ابھی میں چلتا ہوں اس طرف یہاں پہ آگے ہے پارک پورا پارک جو ہے اس کو ہم وزید کرتے ہیں بڑی خوبصورت خوبصورت جو ہے وہ لوکیشنز ہیں یہ چیک کریں جی محول تو بن گیا نا محول بہت ہی زبردست نا محول اس محول کو انجوائے کرتے کرتے ہیں ابھی جا رہا ہوں میں واپس یہ یہاں پہ تو محول بنا رہے گا یہ چلتا رہے گا رات بارہ بجے تک ایسے ہی سسٹم رہے گا تو میں صبح سے آیا ہوں بہت ٹائم ہو گیا مجھے ابھی بھوک سے بھی میری جو ہے وہ بری حالت ہوگی میں سٹاک ہوا ہوا تھا رین میں تو ساڑھے تین گھنٹے تو رین جو ہے وہ چل رہی تھی وہاں پہ سامنے دیکھیں کتنے سارے لوگ جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں بس ہم جو ہے واپسی کا اپنا راستہ جو ہے وہ ناپتے ہیں ایسے ایسے چلتے 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 روم کی طرف کتنے سارے لوگ جو ہے یہاں پہ بہت سارے ٹائم سے جو ہے وہ کھڑے تھے کتنی پبلک جو ہے وہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں فرینڈ تو اس خوبصورت ویو کے ساتھ خوبصورت شام کے ساتھ آج کی ویڈیو کو میں یہاں پہ کرتا ہوں ملتے ہیں پھر کل انشاءاللہ تب تک کے لیے بائے بائے ٹاٹا اللہ حافظ